ٹیم ایڈیا کے بھارت لینڈ کرتے ہی جو ویلکم کیا گیا وہ ہسٹری کا سب سے بڑا ویلکم تھا کوئی مانے یا پھر نہ مانے کسی کو جلن ہوتی ہے تو ہوتی رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے لوگوں نے آج پوری دنیا کو بتایا ہے کہ ان کے لیے وورڈ کپ کی ویلیو کیا تھی تین سے چار دن یا پھر کتنے گھنٹوں تک بربڑوس میں انڈیاں ٹیم پھنسی رہی توفان کی وجہ سے جس کے بعد بی سی سی آئی اور جائش آنے وہاں پر اپنا چارٹر تیارہ بھیجا وہ سپیشل تیارہ تمام لوگوں کو انڈیاں ٹیم کے تمام ممبرز کو اور اس کے علاوہ صحافی جو وہاں پر فسے ہوئے تھے ان کو لے کر جیسے ہی انڈیا پہنچا تو انڈیا میں جان کرونوں لوگ تنتظار کر ہی رہے تھے لیکن ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ائرپورٹ میں وجود تھے اور انڈیاں ٹیم کا استقوال کر رہے تھے روید سرما ٹروفی اٹھا اٹھا کر پوری دنیا کو اور اپنے لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ یس آئی ام دے چیمپئن میری کپتانی میں میری ٹیم اپ چیمپئن بن چکی ہے اور یہی وہ سب سے بڑا خواب ہوتا ہے جو دنیا کا ہر کپتان دیکھتا ہے کہ میں جب اپنے وطن واپس جاؤں تو میرے ہاتھ میں ورلڈ کپ ورلڈ چیمپئن کی ٹروفی ہو اور میرے لوگ میرا جب انتظار کر رہے ہیں اور میرا اس طرح سے ورلکم کیا جائے کہ پوری دنیا حیران رہ جائے تو روید سرما نے کافی سالوں پہلے یہ خواب دیکھا تھا لیکن ان کا خواب دو بار آپ سمجھ لیں کہ چکنا چکنا چور ہوا جہاں پر وہ ورلڈ چیمپئن شپ بھی ہارے پھر اس کے بعد اپنے ہی ملک میں وہ ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہارے اور اس کے بعد جب باری اے یو ایس اے اور ویسٹ انڈیز کے اندر ورلڈ کپ کی تو وہاں پر بھی ان کی ٹیم جب چیمپئن بنی اور چیمپئن بننے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹی تو ان کا یہ خواب حقیقت میں بدل چکا تھا اور جیسا انہوں نے سوچا تھا اور جیسا انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے لوگوں کے سامنے چیمپئن بن کر جاؤں گا تو لوگ میرا والحانہ استقبال کریں گے تو ویسے ہی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روحید شرما ویرات کولی اور تمام لوگوں کا پوری کی پوری ٹیم انڈیا کا والحانہ استقبال کر رہے تھے اور روحید شرما کا خواب اب حقیقت بن چکا تھا تو روحید شرما اور ٹیم انڈیا کو مبارک بات ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی خوشی تو آج سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ انڈیا کے اندر ورلڈ کپ نے جو ہے وہ آج قدم رکھا ہے ورلڈ کپ کی ٹراپی آج انڈیا کے اندر پہنچی ہے اور انڈیا کے لوگوں کا جو ایکسائٹمنٹ لیول ہے وہ میں کہتا ہوں کہ زمین سے آسمان پر پہنچا ہوا ہے اور پہنچنا بھی چاہیے یار وہ ورلڈ چیمپین ہے ورلڈ چیمپین بننا کوئی عام بات نہیں ہے دنیا کی بیس ٹیمیں کمپیٹ کر رہی تھی اس پورے کے پورے ورلڈ کپ میں اور چیمپین کسی ایک نے بننا تھا اور وہ ایک چیمپین بنی ٹیم انڈیا اور تھی ڈیزرف دس ٹائٹل کیونکہ انہوں نے جتنی محنت کی پہلے ٹیسٹ چیمپینشپ ہارے پھر ورلڈ کپ ہارے پچاس سو ورز والا تو یہ وہ ڈیزرف کرتے تھے کہ اس ورلڈ کپ کو وہ لازمی طور پر جیتے ہیں تو یہ آخری ان کا جو آپ سمجھ لیں کہ ورلڈ کپ تھا رویت سرمو اور ویراد کولی کا یہ ان کے لیے یادگار ثابت ہوا اور یادگار اس طرح سے ثابت ہوا کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اب شرمین دائے تابیر ہو چکا ہے باقی آپ کو کیا لگتا ہے کیا انڈیا کے لوگوں نے جس طرح سے ٹیم انڈیا کا استقبال کیا ہے کہ اگر بھی پاکستان کے لوگ کو اس طرح کا موقع بلنے والا ہے یا آپ پر نہیں اپنے رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھیلوز جوڑی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا